پرہے سارے بزرگوں کا کرم ہنڈی مسلمانوں پرہے سارے بزرگوں کا وقار سنیت باقی مگر احمد رضا سے ہے وقار سنیت باقی مگر احمد رضا سے ہے حضرات بڑی ہی بہترین سباعتیں آپ کی ہیں آپ کے سباعتوں کی دہلیز تک ایک بات دیکھ رہی آباس کے شہنشاہ آتے رہیں گے آپ ان سے محسوس ہوتے رہیں گے آپ کی نگاہیں نمبری دانس پر دیکھ رہی ہیں اور اب آئے گرام کا ایک قرآنی قافلہ تشریف فرما ہے اور اپنے مساجد بھی تشریف فرما ہے میں تمام پر اخطاب سے بزارش کر رہا ہوں کہ جو حضرات بلکل راستے میں کھڑے ہوئے ہیں وہ برائے کرم بڑے ہی عدب و عطرام کے ساتھ اپنا کوئی اسطحان رشت کرنے جگہ فکس کرنے تو بڑی مہربانی ہوگی تاکہ آنے جانے میں لوگوں کو دکھتوں پر سامنا نہ کرنا پڑے آئیے بڑی ہی تیسی کے ساتھ میں کسی مطاہ کو آپ کے سماعتوں کی دہلیز تک پہنچاؤ ایک شیر میں آپ تک پہنچا رہا ہو کہ حسین رسمِ محبت رواد تیرا ہے حسین کا نام سن لے تو پاگن ٹھیک ہو جائے حسین کا نام سن لے مریض تو شفایات ہو گئے حسین کا نام سن لے تو قائعنات کا ذرہ ذرہ مشکرانے لگیں اس حسین کی بارگاہ میں خراجی اپنی جب پیش کرنا آؤ کہ حسین رسمِ محبت رواد تیرا ہے دلوں پر ہے تیری حکومت یہ رواد تیرا ہے اور یزید شام کی بستی یہ کہہ کے چھوڑ گیا علی کے لان یہ سب تختوں تاچ تیرا ہے یزید شام کی بستی یہ کہہ کے چھوڑ گیا علی کے لان یہ سب تختوں تاچ تیرا ہے حضرات اسی علی کے لخت جگر کے مقدس محفل ہے جسے نام دیا گیا ہے شانِ حسین کانفرنس شانِ حسین کانفرنس کمیٹی کے تمام پر ممبرال لائی کے سب مبارک بات ہے کہ انہوں نے اتنا زیرشان پروگرام کو رچایا اور بسایا ہے وقت کی نزاگت میں دیکھتے ہوئے فہرست کے اعتبار سے میں آپ کو بتا دوں انشاءاللہ ورحبان بارہ بجل سے پہلے پہلے تطریباً حضرت علامہ محتی حمد رضا صاحب قمیرہ کا خطابین آیا آپ سماعت کریں گے کیارہ اور بارہ کے پیچھ میں وقت کے اعتبار سے حضرت تشریف لائیں گے آپ کو اسے بات کریں گے یہ تمام تر کمیٹی کے لوگ ایک کے بعد دیگرے اپنے نورانی چہروں کو لے کر کے ممبر کے قریب اپستیت ہو رہے ہیں تشریف فرما ہو رہے ہیں میں تمام تر لوگوں سے التناس کر رہا ہوں اور گزارش کر رہا ہوں کہ ایک مرتبہ شانے حسین کمیٹی کے نام پر شانے حسین اور فرنس میں استقبال کر لیا جائے جائے نارے کنبیر تھوڑا ہے جو جمعی کے ساتھ نارے کا جواب دے دیجئے تاکہ یہ سنگل چیچس تمام تر عراقین شانے حسین کمیٹی کے ممبران خوش ہو جائے اور واقعی ان کے محلتیں رنگ لائی ہیں جو آج کے جلسے میں اتنا انتظام و انصراب نظر آ رہا ہے آپ تمام تر حضرات ملاحظہ فرما رہے ہیں ممبر شریف پر حضرت علامہ مولانا محمد مرتضی خان صاحب قبلہ تشریف فرما ہے جو آپ کے علاقے کے اس عظیم درسگاہ کے صدر المدرسین ہیں جسے بلشن برکات کے نام سے آپ کیا جاتا ہے وہ تشریف فرما ہے ان کے رفعہ نور کی آپ زیارت فرما رہے ہیں سرپرستے جلسہ قاری محرم علی صاحب یہ پوری نشانے سرپرستی کے ساتھ اپستی تھے یہ بھی اپنے کام کو بخوبی انجاب دے رہے ہیں شاعر اہل سلط دراب عمیری حمزہ خلیل آبادی کی آمد آمد ہونے والی ہے آپ انہیں بھی سنات کریں گے اس سے پہلے فہرست کے اعتبار سے فہرست کے قید خانے میں ایک بہترین آواز مطیعت کی گئی ہے جس کو میں آپ کے سامنے آزاد کر رہا ہوں وہ آواز تمالک مہترم عمران عزا اسماعیلی وہ آپ کے سماعتوں کی نحلیز تک مہتا رہا ہوں لے آپ سماعت مہترم آمد 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 موسیقی